اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو آج کی کلاس میں ہم مزید جملہ فیلیا کو جانیں گے انشاءاللہ تو پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ فیلیا کے دو جز ہے ایک ہو گیا فیل دوسرا ہو گیا فاعل آپ نے اپنی کاپی پر اسے نوٹ کیا ہوگا اور اپنے ذہنوں میں محفوظ بھی رکھا ہوگا میں اس ٹریکچر کو دوبارہ سے لکھتا ہوں ہم نے لکھا تھا فیل پلس فاعل is equal to جملہ فیلیا جملہ فیلیا کسے کہا جاتا ہے جملہ فیلیا وہ جملہ ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہو اور جملہ فیلیا ہم کہتے ہیں وربل سینٹنس کو فیل ورب کو کہا جاتا ہے اچھا فائل کسے کہا جاتا ہے یہ میں نے پچھلی کلاس میں سمجھایا ہے فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو ٹھیک ہے نا تو فائل جو ہوگا جو آپ کا فائل ہوگا کسی جملے کے اندر وہ یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا ٹھیک ہے نا اس چیز کو انشاءاللہ ہم آج سمجھنے والے ہیں اور جو بھی جملے ہم نے پچھلی کلاسز میں بنائے ہیں اس کے اندر جو ہمارا فائل تھا وہ ضمیر کی صورت میں تھا ٹھیک ہے نا جیسے میں آپ کو مثال دوں میں یہاں پر لکھوں ذہبہ ذہبہ ٹھیک ہے نا ذہبہ کا معنی کیا ہے ذہبہ کا معنی ہے وہ گیا ٹھیک ہے جی وہ گیا اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے بتاؤ بھائی اس میں فائل کون سا ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے اس میں فائل وہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ گیا ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہم نے کسی پرٹیکلر آدمی کا نام نہیں لیا آقب گیا سالم گیا حامد گیا خالد گیا ہم نے ایسا تو نہیں کہا ہم نے کہا وہ گیا ٹھیک ہے نا یعنی ہی وینٹ ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہی ہے یہ کیا ہے بھائی یہ پرو ناؤن ہے یہ ضمیر ہے اور اس میں آپ کا فائل کون سا ہے اس میں آپ کا فائل وہ ہے تو معلوم ہوا ذہبہ کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ضمیر ہے ہوا ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہوا ضمیر ہے یہی آپ کا فائل ہے تو فیل فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ فیلیہ بنتا ہے تو جو بھی جملہ فیلیہ ہم نے پچھلی کلاسز میں بنائے اس میں جو ہمارا فائل تھا وہ اس میں ضمیر تھا ٹھیک ہے نا تو میں نے اب ہی آپ سے کہا کہ جملہ فیلیہ میں فائل اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اس میں ضمیر اس میں ظاہر تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جملہ فیلیہ میں فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی ہم نے گردانیں بنائی پچھلی کلاس میں ذہبہ سے فعلہ سے کتبہ سے قرآہ سے جلسہ سے لبسہ سے شریبہ سے تو جو بھی گردانیں آپ نے بنائی وہ سارے کے سارے آپ کی جملہ فیلیہ تھے اور ان جملہ فیلیہ کے اندر جو آپ کا فاعل تھا وہ اس میں ضمیر تھا ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں آپ نے اب سمجھ رکھی ہوں گی لیکن اب ہم نے کیا جاننا ہے آج کی کلاس میں اب ہم نے جاننا ہے کہ جملہ فیلیا میں فاعل اس میں ظاہر کب ہوگا اور کیسے ہوگا ٹھیک ہے نا اب اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیجیے تو اس کو میں سب سے پہلے ایریز کر دیتا ہوں اب ہم دیکھیں گے ہمارا جو جملہ فیلیا ہوگا اس کے اندر فاعل اس میں ظاہر ہوگا کیسے ہوگا جیسے میں آپ کو سب سے پہلے کچھ ایگزیمپلز یہاں پر دے دیتا ہوں جیسے میں لکھوں حامد گیا ٹھیک ہے جی حامد گیا اور اگر میں لکھوں دونوں لڑکوں نے پیا ٹھیک ہے جی یا میں لکھوں اسا تیزہ نے پڑھا یا میں لکھوں محمود نے کیا ٹھیک ہے جی تو آپ جو یہ جملے دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے جملہ فیلیا ہیں اور ان جملوں میں اگر آپ دیکھ سکتے ہو ان جملوں میں حامد اسا تیزہ دونوں لڑکوں محمود ٹھیک ہے نا تو ان جملوں میں آپ جو یہ حامد اسا تیزہ دونوں لڑکوں محمود یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائل بن کر آ رہے ہیں کیا بن کر آ رہے ہیں بھائی فائل بن کر آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیسے ہم جملہ فیلیا کو بنائیں عربی میں ہم اس کو کیسے کنسٹرکٹ کریں ہم نے اس سے پہلے جو جملہ فیلیا بنائیں اس میں صرف ضمیر ہوتی تھی وہ گیا وہ دو گئے وہ سب گئے وہ گئی وہ دو گئی وہ سب گئی تو گیا ہم ایسے جملے بناتے تھے جس میں ہمارا فائل اس میں ضمیر ہوتا تھا لیکن اب ہم نے ایسے جملہ فیلیا کو بنانا ہے جس میں ہمارا جو فائل ہوگا وہ اس میں ضمیر نہیں بلکہ اس میں ظاہر بنے ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو اب آپ نے سمجھ لینا ہے تو میں نے یہاں پر یہ ایکزیمپلز آپ کو دے دی ہیں اب میں یہاں پر کچھ جملے یہاں پر لاتا ہوں جس میں ہمارا فائل اس میں ضمیر بھی ہوگا اور اس میں ظاہر بھی ہوگا اور آپ نے ان جملوں کو پہچاننا ہے سب سے پہلے آپ کو پہچان کرنی ہے اگر آپ کو پہچان کرنی آ گئی تو انشاءاللہ آپ آسان طریقے سے تمام جملوں کی عربی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر میں سب سے پہلے اس کو اریز کر دیتا ہوں اب میں یہاں پر جو ہے کچھ جملے لکھتا ہوں آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے ٹھیک ہے جی چلیے سب سے پہلے میں لکھوں گا وہ گیا حامد گیا ٹھیک ہے جی تو نے کیا محمود نے کیا ٹھیک ہے جی یہاں میں لکھوں ہم نے عبادت کی خالد نے عبادت کی ٹھیک ہے جی یہاں پر میں لکھوں تو نے سجدہ کیا مسلمانوں نے سجدہ کیا ٹھیک ہے جی اگر یہ جملے آپ کو دے دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے اس میں آپ پہچانو کہ ان جملوں کے اندر فائل اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے دیکھیں یہاں پر میں کہہ رہا ہوں وہ گیا ہم نے کسی کا نام نہیں لیا تو اس میں یہ جو وہ ہے یہ ضمیر ہے تو اس کے اندر اس میں ضمیر ٹھیک ہے نا حامد گیا ہم نام لے رہے ہیں کسی کا تو یہ اس میں ظاہر یعنی اب یہاں پر آپ کا جو فائل ہے کام کرنے والا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ضمیر کی صورت میں نہیں ہے وہ ظاہر ہے ہم نے کہا تو نے کیا تو تو جو ہے یہ کہا ہے وہ یہ ضمیر ہے محمود نے کیا اب محمود یہاں پر ظاہر ہے فائل ظاہر ہے ہم نے کیا اس میں فائل ہم ہے اور اس میں فائل خالد ہے ظاہر ہے تو نے سجدہ کیا تو تو جو ہے یہ اس میں ضمیر اس کے اندر ہے ٹھیک ہے نا مسلمانوں نے سجدہ کیا تو اس میں مسلمانوں مسلمانوں ایک پوری کومنیٹی ہے مسلمانوں تو یہاں پر یہ جو آپ کا فائل ہے یہ اس میں ظاہر ہے تو سب سے پہلے آپ نے جملوں کو اچھے طریقے سے پہچاننا ہے کہ جملے کے اندر جملہ فیلیا کے اندر فائل کیا اس میں ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اب میں یہاں پر کچھ اور جملے آپ کو دے دیتا ہوں ہوم ورک کے طور پر آپ نے ان میں سے کیا کرنا ہے فائل اس میں ظاہر یا اس میں ظاہر کو نکالنا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے انشاءاللہ پھر مزید آپ اچھے طریقے سے جملہ فیلیا کے اندر فائل اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر میں کچھ جملے لے آتا ہوں یہ آپ کے لئے ہوم ٹاسک رہے گا اس کو آپ انشاءاللہ ضرور سے کیجئے گا کچھ جملے لکھتا ہوں عبادت کی ٹھیک ہے جی یہاں پر میں لکھوں گا خالد نے سجدہ کیا یہاں پر میں لکھوں گا وہ بیٹھا آئیشہ بیٹھی یہاں پر میں جیسے لکھوں اس نے پیا محمود نے پیا میں نے سجدہ کیا میں نے سجدہ کیا مسلمانوں نے سجدہ کیا ٹھیک ہے جی یہاں پر میں لکھوں گا ہم سب گئے خالد اور محمود گئے یہاں پر میں ایک کو لکھتا ہوں ان دونوں نے پیا خالد نے پیا ٹھیک ہے جی تو میں نے آپ کو بارہ جملے دیئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چھے اور یہ چھے تو بارہ جملے میں نے آپ کو دیئے ہیں ان جملوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور اپنی کاپی پر نوٹ کرنا ہے یہ آپ کے لئے ہوم ٹاسک ہے اس ہوم ٹاسک کو لازمن کیجئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور ہوم ٹاسک کو کرتے ہی آپ میری ای میل پہ جو ہے اس کا فوٹو مجھے بھیج دیجئے گا میری ای میل جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گی یا سکرین پر بھی شو ہو رہی ہوگی قاری آ کے one two at the rate up gmail.com اس پہ آپ جو ہے مجھے یہ ایمیج سینڈ کر سکتے ہیں اپنی کاپی کی ٹھیک ہے نا تو اس ہوم ٹاسک کو آپ نے کرنا ہے کرنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ان تمام جملوں کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا جیسے اس نے عبادت کی خالد نے سجدہ کیا وہ بیٹھا عائشہ بیٹھی اس نے پیا محمود نے پیا میں نے سجدہ کیا مسلمانوں سے نے سجدہ کیا ہم سب گئے خالد اور محمود گئے ان دونوں نے پیا خالد نے پیا تو سب سے پہلے آپ نے جملوں کو پڑھنا ہے اچھے طریقے سے اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے ہر ایک جملے کے ساتھ ہی ایک بریکٹ بنا لینا ہے اور اس بریکٹ میں آپ نے لکھنا ہے جیسے سب سے پہلا جملہ میں آپ کو کر کے بتاؤں آپ نے کیسے کرنا ہے جیسے اس میں اس ہے اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے اور اس میں لکھنا ہے فاعل پلس اس میں ضمیر کیونکہ اس میں ہم نے کہا اس نے کیا ہم کہہ رہے ہیں اس نے کیا کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں تو یہ کیا ہے بھائی اس جو ہے یہ آپ کا فاعل ہے اور اس میں ضمیر ہے ایسے آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی بریکٹ بنانا ہے اور دیکھنا ہے اس میں کون سا آپ کا فاعل ہے اور کون سا اس میں ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے وہ آپ نے خود سے دیکھ لینا ہے انشاءاللہ تو اس کا فوٹو اٹھا کے آپ مجھے ایمیل پر سینڈ کریں گے میں انشاءاللہ اس کو چیک کروں گا آپ کو ریپلائی بھی کروں گا انشاءاللہ ایمیل کے ذریعے تو یہ آپ کے لئے ہوم ٹاسک ہے اس کو ضرور کیجئے گا اور مزید اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم نے یہی سے کنٹینیو کرنا ہے اور آپ سے گزارش کرتا ہوں جو اس کے بعد آنے والا جو اپسوڈ ہوگا وہ آپ کو تب ہی سمجھ میں آ جائے گا جب آپ آج کی کلاس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے سمجھیں گے اور پریکٹس کریں گے تب ہی آپ کو نیکس کلاس سمجھ میں آ جائے گی تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے ملتا انشاءاللہ نیکس ٹاپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جان 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 سے بھی پیارا ہے رہنما مصطفی ہمارا ہے